دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بیسی زین نے پہلی بار سوری کمار یادب کے ہاتھوں میں اپ کپ تانی سوپی ہے جس کے بعد تو سوری کمار یادب کا خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا ہے یعنی کہ بیسی زین نے سوری کمار یادب کو بھارت کو جید دانے کی ذمہ داری سوپ دیا ہے اور اب سوری کمار یادب اس ذمہ داری کو پوری ترہ سے نبانا چاہیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ان کے طرف سے کوئی چھوٹی سے بھی غلطی ٹیم کے خلاف نہ ہو اور سوری کمار یادب نے ٹیٹونٹی کے پہلے دن ٹیم میں بڑا بدلاؤ کر دیا ہے اور ایسے ایسے خطرناک ہلاڑیوں کو پہلے ٹیٹونٹی میں موقع دیا ہے جس کو دیکھ کر آپ بھی یہی کہو گے کہ یہ پرفیکٹ ٹیلیون ہے تو دوستو آپ کو بتائیں گے سوری کمار یادب نے اپ کپتان بنتے ہی کیا کیا پڑے فیصلے کیے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیسی زی نے سوری کمار یادب کو کپتان بنا کر صحیح کیا یا غلط کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بانگدیش کا دورہ اب ختم ہو چکا ہے اور اس بارے بیسی زی نے شیلنگا کو روند نیکلے صرف یواؤں پر ہی بھروسہ جتایا ہے اور پوری ٹیم میں صرف یواؤں کھلاڑی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کو شیلنگا کے خلاف ونڈیس تریس اور ٹی ٹونڈیس تریس دونوں ہی کھلنی ہے لیکن ٹی ٹونڈی مقابلے کے لئے روئی شرما ویراد کو لیگ کیل راؤلز جیسے دھاکڑ بالے بازوں کو باہر کر دیا گیا ہے اور انگلینڈ کی طرحی صرف یواؤں کو موقع دیا گیا ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اور کپتان پنتے ہی سوری کمار یادب نے کن کن بھوکے شیلوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے تو دوستو اوپننگ میں سوری کمار یادب نے دو ایسے بھلے بازوں کا موقع دیا ہے جن کی اوپننگ خطرناک ہوتی ہے جیہاں دوستو اوپننگ میں ہم کو اشان کشن کے ساتھ شمن گل دیکھنے کو ملیں گے دوستو اشان کشن نے تو دکھا بھی دیا ہے کہ وہ کس طرح کی بھلے بازی کرتے ہیں چاہے وہ ٹیسٹ مو یا پھر ون ڈے یا پھر ٹی ٹونٹی میں ان کی بیٹنگ لگا تار اچھی فارم میں چل رہی ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ حالی میں اس یوہ بھلے باز نے دھو راشتک بھی لگایا ہے وہیں دوستو شمن گل کی بات کریں تو ان کو جب جب بھی موقع ملا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بتانے کا ہی پورا پریاس کیا ہے چاہے پھر ٹی ٹونٹی لے لو یا پھر ون ڈے سریز کی بات کریں تو تو وہیں دوستو تیسے نمبر کی بات کریں تو تیسے نمبر پر خود اپ کپتان سوری کمار یادا بھی آئیں گے اور ان کی بھلے بازی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہیں دوستو چوتھے نمبر کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر کپتان ہاردک پانڈیا خود آئیں گے اور دوستو ہاردک پانڈیا کپتان اور سوری کمار اپ کپتان ان دونوں کی جوڑی بھارتر ٹیم کو جیت دلائے گی اور دونوں کس قدر خطرناک بھلے بازی کرتے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اور ایسے میں ہاردیک پانڈے اور سوری کمار یاداب شلنگا کی گیند مازو کی دھوائی کرنے میں ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہیں گے وہیں دوستو پانچویں نمبر کی بات کریں تو اس نمبر پر پہلے تھے رشاپانت لیکن اب ان کو باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ رشاپانت لگاتا اور خراب پردشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایسے میں بیسی سے آئے اب ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتی یہاں تک کہ ونڈے سریز میں بھی ان کو موقع نہیں دیا گیا ہے اور ان کی خراب وام کے بعد ہی ان کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ اپ کپتان سوری کمار یاداب کو بنا دیا گیا ہے ورنہ اگر وہ ٹیم میں رہتے تو انہی کو اپ کپتان بنائے جاتا اور اس بار وکیٹ کیپنگ کی ذمہ داری اشان کشن نہیں لیں گے دوستو پانچویں نمبر پر سوری کمار یاداب میں سنجو سیمسل کا موقع دیا ہے اور وہ بھی کتنی خطرناک بھلے بازی کرتے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے حالی میں انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی اچھا پتشن کر کے دکھایا ہے اور اب سنجو اگبار پھر دھکٹ بھلے بازی کر کے سب اس لیکٹرز کے موقع پر تماشا باریں گے کیونکہ ان کو ہمیشہ ہی نظر انداز کیا جاتا ہے دوستو چھڑے نمبر کی بات کریں تو یہاں پر آل ڈاؤنڈ اور دیپا خودا کو شامل کیا گیا ہے دیپا خودا شاندار فارم میں چل رہے ہیں بھلے یہ نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز میں وہ کچھ خاص پتشن نہیں کر پائے تھے لیکن انہوں نے پھر اپنے گینوازی سے کمال کر کے دکھا دیا تھا یعنی کہ بھارت کے پاس ان کے ہونے کے دو آپشن رہتے ہیں یا تو گینوازی کے پھر والنگ کے اور دوستو ایسے میں ایک بار پھر بھارتر ٹیم کو دیپا خودا سے شاندار پتشن کی امید ہوگی دوستو ساتوے نمبر کی بات کریں تو ساتوے نمبر پر بھی ہمیں ایک آل ڈاؤنڈر دکھے گا اور وہ ہے واشنگکن سندر انہوں نے دوستو نیوزلینڈ کی خلاف اس پوٹک پاری کھری تھی اس لئے ان کو شلنگا کے لئے ٹیم میں جگہ دی گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ اپنی خطن ناک فارم کو شلنگا کے خلاف بھی جاری رکھتے ہیں یا نہیں دوستو آٹھوے نمبر کی بات کریں تو یہاں پر اکشت پٹیل کھلتے ہوئے دکھائے دیں گے اور وہ بھی ایک آل ڈاؤنڈر ہے یعنی کی بھارت کی آب بالنگ اور بیٹنگ دونوں ایک کافی مضبوط لگ رہی ہے دوستو نوے نمبر کی بات کریں تو یہاں پر بھی ایک آل ڈاؤنڈر کھلاڈی ہے اور اس پار اس سال آئی پیل میں بولی بھی لگی ہے اور اس کھلاڈی کو دلی کی ٹیم نے خریدا ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں انتیس سال کے مکیش کمار کی اور ان کی شاندار آل ڈاؤنڈر پرٹیشن کو دیکھتے ہوئے ہی ان کا بھارت ٹیم میں چین ہوا ہے اور آئی پیل دوہزار تیس کے منی آکشن میں دلی کیپیٹلز نے ایک بڑی بولی لگا کر ان کو اپنی ٹیم میں خریدا ہے اور دوستو ان کی بولی تھی پانچ کروڑ پچاس لاک روپے جبکہ ان کا بیس پرائز صرف بیس لاک روپے تھا یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کھلاڑی میں کتنی قابلت ہوگی اور دوستو اگر تیز گندبازی کی بات کی جائے تو آشدیب سنگھ اور عمران ملک اپنی گندبازی سے کہر برپاتے میں نظر آئیں گے دوستو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ٹیٹونٹی میں چار رول ڈاؤنڈر کھلاڑی کھیلتے میں نظر آئیں گے جس سے بھارتر ٹیم کی بلے بازی اور گندبازی دونے کافی مضبوط ہو جائے گی اور یعنی کہ بھارتر ٹیم کی جیت پہلے ٹیٹونٹی میں پکا ہے بھارتر دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا